آپ سب ویورز کو دسہرہ مبارک ہے یہ بہت ہی خوبصورت دن ہے نوراتوی کے بعد آتا ہے اور یہ ہم سب جو ہندو سیولائزیشن سے تعلق رکھتے ہیں جس سے میں بھی تعلق رکھتا ہوں اور اگر کوئی دل سے مانے تو سارے تعلق رکھتے ہیں چاہے ان کا دھرم کوئی بھی ہو یہ بہت ہی شب دن ہے اور نو شب راتوں کے پاتھ آتا ہے اور ہم اس خوشی کے موقع پر سب کو مبارک بات دیتے ہیں اور سواگت کرتے ہیں میجر گروہ آریہ جی کا دیلی سے میں سب بہت بہت آپ کو مبارک ہو بہت ہی شب دن ہے آج کا لیکن سر اور دیوالی دشیرہ کی سر آپ کے اور آپ کے پریبار کو سر بہت بہت شب کم ہے تینک یو تینک یو تینک یو سر اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دکھ بری بھی گھٹنا جڑی ہوئی ہے کشمیر میں ایک جیلر آفیسر کو مار دیا گیا جبکہ انہی دنوں آمید شاہ جی کشمیر کے دورہ پر ہیں اور کشمیر بہت بدل چکا ہے فائف آگست 2019 کے بعد مگر چیلنجز بھی ہیں تو آپ اس دورے دورے کو امید شاہ جی کس دورے کو کیسے دیکھتے ہیں اور اسی دورے کے دنوں میں جب یہ کلنگ ہوتی ہے بہت ہی دکھ بری گھٹنا تو کیسے اس کو جوٹے ہیں کیا کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں جہادی چونکہ ان کو مارنے والے تو ان کے اپنے ہی one of the servant تھے سر اپنی شو میں بلانے کے لیے بہت بہت دھنے والد آپ کا سر یہ لویا صاحب ہیں سر جو تھے ڈی جی پریزن تھے بڑے سینر آف سر تھے ی پیس آف سر تو یوسف لوہار کر کے ان کا ایک ڈومیسٹک ہیلپ تھا جس نے ان کا کٹل کر دیا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈپریسٹ کسام کا تھا اور جو سوشل میڈیا کے اس کے پوسٹ ہیں وہ دکھاتے ہیں کہ وہ بڑا خود مرنے مارنے کی بات کرتا تھا خود کو بھی مارنے کی بات کرتا تھا وہ تھوڑا سا مینٹلی ڈیسٹر تھا ایسے لوگ انہیں بولا ہے ایسے پولیس کے انیشل بیان آتا ہے اس کی اوپر انیویسٹیگیشن چل رہا ہے ڈی ایر ایف کر کے جو لشکر اے تیبا کا فرنٹ ہے سر ڈی رسیسٹنس فرنٹ وہ ایکشلی لشکر اے تیبا ہے اس کو تھوڑا سا سیکلرائز کر کے اس کا ٹی ایر ایف نام رہ گیا تو ایل ایٹی کی اس برانچ ٹی ایر ایف نے یا ایل ایٹی نے ایک لیم کرا ہے کہ ان کا ایکشن ہے اب پتہ نہیں سر اس کے بیچ میں سچا ہی کیا ہے تو انیویسٹیگیشن کے بات ہی پتہ لگے گا لیکن جہاں تک ابھی پتہ لگ رہا ہے پولیس کے بیانوں سے یہ ایک انڈیویجوال ایک تھا ایک ڈیرینجڈ مین کا ایسا لوگ بول رہے ہیں ایسا سمجھ میں آ رہا ہے جہاں تک امیچھا جی کی بات ہے سر وہ انہوں نے پہاڑی کمیونٹی کے لیے وہاں پہ اور جو لیکن سر ایسا ہے کہ کشمیر کو سمجھنا پڑے گا تھوڑا سا بہت لوگ جانتے نہیں ہیں یہ پیر پنجال مانٹن مانٹن بریجنس نورت اور ساؤت پیر پنجال ہم لوگ بولتے ہیں ان ٹیپکل فوجی لائمججج ساؤت پیر پنجال ہو گیا جمو والا ایریا اور جو نورت پیر پنجال ہے وہ ہے کشمیر والی والا ایریا اور کبھی بھی سر ساؤت پیر پنجال کو وہاں پر چاہے ہندو رہے مسلمان رہے سکھ رہے سائی رہے ان کو کبھی توجہ دی ہی نہیں لی اسی لئے لڈاک بھی جن کے سے الگ ہو کے بڑا خوش ہے آج کی تاریخ میں it has got its own independent identity وہ بودھس لوگ ہیں سر ان کا کوئی ویلی ویلی سے ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے وہ شروع سے ایسے جوڑ رکھا تھا تو جوڑے چلے آئے تھے اور اب جب ان کے لئے ریزرویشنز ہوئے ہیں اور ان کو شریل ٹرائب میں شامل کرا گیا ہے تو ان کے بھی فائدے ہوں گے پہلے سارے کے سارے جتنے بھی فائدے تھے سارے ریزرویشن کی بات نہیں کرتا اور فائنانشل فائدے گورنمنٹ میں اس کے فائدے سب کے فائدے یہ کشمیر گھاٹی کے کچھ لوگوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھے تھے اور اپنے چیلے چپاٹو کو یہ لوگ ریوڑیوں کی طرح بانٹے تھے کہ you be loyal to a certain family and we will give you this and that تو یہ کشمیر میں گورک گھنڈا چل رہا ہے کافی ٹائم سے اب وہ 375 سے کہ جب ان دونوں پریواروں والوں لوگوں کو اندر کر دیا تھا تب سے یہ دھندے بند ہو گئے ان کے لیکن فیکٹ آف دہ میٹر اس کے امیچ شاہ جی جب گئے ہیں وہاں پہ تو لوگوں میں جوش آیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ امیچ شاہ جی بارہ مولا تک بھی گئے میں نے ایسا سنا کہ بارہ مولا گئے ہیں بارہ مولا سر بارہ مولا 19 ڈیو کا ایریا سر وہ آگے جا کے تھوڑا سر شرینگر سے زیادہ دور نہیں ہے بارہ مولا اور بڑا ہسٹوریکل ٹاؤن اسے بارہ مولا 1947-48 میں بھی مقبول شہیروانی نام کا ایک کشمیر لڑکا تھا ایک یوک تھا جس نے پاکستانی کبھولیوں کے خلاف لڑائی لڑی تھی ان کو گمراہ کرا بے کوف بنایا کہ انڈین آرمی آ رہی ہے جبکہ انڈین آرمی آس پاس بھی نہیں کہیں گئے اس کی بھی بڑی اچھی سٹوری ہے کبھی اور سنائیں گے سرا کو تو وہ وہاں پہ بارہ مولا گیا اور یہ لوگوں کو بتانے کے لئے کہ دیکھئے پروگریس is the only way forward یہ جہاد ویہاد کا چورن پاکستان میں کھلا ہے بے کوفی کی بارتے ہیں یہ آزادی فازادی کہ اس سے کسی کا بھلا نہیں ہوا آج تھا اور پاکستانی اور میں تو خود کہہ رہا ہوں سر جو عمید شاہی نے نہیں بولا میں آگے چل کے ایک اور سٹیپ بول رہا ہوں جو بار بار کہتا ہوں کہ یہ جو پورا جو کہ کشمیر کو چاہیے آزادی اور یہ جب بھی پاکستان کسی کو بھیجتا ہے سر وہاں سے جو پاکستان سے جو گریب لوگ ہیں سر وہ ہی آتے ہیں آج تک کوئی سر کور کمانڈر کا بیٹا نہیں آیا پاکستانی جرنیل کا پاکستانی بزنسمن کا پاکستانی پولیٹیشن کا پاکستانی بیوروکرات کا بیٹا کیوں نہیں آیا سر کشمیر میں تیس چالیس سال میں ان کو ان کو دو مہنے بھی ملے کی کشمیر کے اندر آکے ہم زیادہ انڈین آرمی سے لڑنے اس دب گریبوں کو گیشتنے سے لڑنے کے لئے تو انہوں نے ایک دندہ بنا رکھا ہے پاکستانیوں نے کشمیر کا تو وہ بھی اس پر بھی ڈککن لگ چکا ہے اور آئی تک گھوم منسٹر صاحب گئے وہاں پہ بہت لوگوں میں جوش تھا اور بہت اچھی تھا اور ریزرویچن جو انہوں نے اناؤنس کرے ضروری ہے سر اور میں ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں جو یہ کچھ فیملی ہیں سر میں سارے کشمیری بھائیوں کی بات نہیں کر رہا i'm not talking about entire kashmiris but یہ جو یہ دو تین پریوار ہیں وہاں پہ جنہوں نے بہت راج کرا ہے کشمیر پہ مکھی منتری اور پتہ نہیں کیا central ministers اور دنیا بھر کے بنے ہیں یہ لوگ سر these are the people who have discriminated against muslims south of peer panjal جو بکر وال ہیں جو گجر ہیں وہ بھی وہاں پہ مسلمان ہیں ان کے خلاف انہوں نے discriminate کر رہا ہے جبکہ یہ بھی مسلمان ہیں وہ بھی مسلمان ہیں یہ تو ان کو اپنے برابر کا نہیں سمجھتے یہ کچھ families ہیں کچھ اشرافیہ ہے جو کشمیر کا مجھے کہنا چاہیے اور جو انہوں نے کشمیری پندیتوں کے ساتھ کر رہا وہ تو آپ کو پتا ہے پر ایک چیز جو بھارت میں لوگ discuss نہیں کرتے صرف کبھی which is very very unfortunate یہ کشمیر جو پورا جمہو کشمیر state ہم لوگ بولتے ہیں ابھی تو unit territory ہوگی جو state ہے پورا یہ کس نے بنایا ہے سر یہ بنایا کس نے یہ ڈوگروں نے بنایا ہے سر اپنے بازووں کی طاقت سے جو جموال سمراج تھا جو ہزائنس تھے وہاں پہ اب تو مطلب ان کے جو ونشج ہیں وہ ہیں ایک زمانے میں جو ڈوگرہ سمراج تھا وہاں پہ یہ تو طبط تک چلے گئے تھے سر پورا لدہ کنہوں نے فتح کر رہا ہے جنرل ضرور سنگھ ایک بہت بڑا نام ہے سر بہت بڑا نام ہے جنرل ضرور اور جنرل ضرور نے تو طبط وقت سب کھڑکا دیا تو سر تو یہ جو جن لوگوں کا راج تھا جن لوگوں کا سامراج تھا جن لوگوں نے جمہور کشمیر کو ایک شکل دی ایک صورت دی ایک عزت دی انہی لوگوں کو سر مارجنلائز کر دی آج کی تاریخ میں اور ڈوگرہ بیچارے کچھ بولتے بھی نہیں ہیں سر شریف لوگ ہیں پیٹریوٹک لوگ ہیں اور ڈوگروں کے ساتھ یہی پروڑم ہے سر سب سے بڑی میرے تو دوست بھی ہیں ان کو کچھ بھی مد دو سر ان کو کچھ مد بولو ان کو کچھ مد دو ان کو کوئی فیسلیٹی مد دو کل اگر کل اگر کوئی یہ بول دے گا نا کہ سر ہندوستان خطرے میں ہے تو سارے ڈوگرہ آ جائیں گے سر کٹانے کے لئے اپنا یہ سارے کے سارے ان کی فطرت میں یہ ہر ایک گھر میں فوجی ہے سر تو وہ ڈوگروں کا ہے یہ ڈوگروں نے کبھی کچھ مانگا نہیں اور یہ جو پریوار ہیں ان لوگوں نے اس معصومیت کا اس بھولے پن کا جو ڈوگرہ کمیونٹی کا بھولا پانے سر اس کا بہت فائدہ اٹھایا ہے ان لوگوں نے تو ان کے لئے ڈوگرہ اس کے لئے کچھ کرنا چاہیے میں تو بہت پیار کرتا ہوں اس کمیونٹی کو میں بہت مجھے میں عزت کرتا ہوں اور میں جب بھی کبھی جمو جاتا ہوں میں ملے کی کوشش کرتا ہوں لوگوں سے اور میں چاہتا ہوں کہ سر ڈوگروں کے لئے بھی کچھ کرا جائیں کیونکہ جو پریوار ہیں جو شرینگر میں بیٹھتے ہیں گھپکار میں جو اصلی کشمیر تڈوگروں نے بنایا ہے سر اور جن لوگوں نے کشمیر بنایا جو لوگ لدھاک تک آگے تبت تک چلے گئے جنہوں نے سب کو کھڑکا دیا جس نے ایسے سر بریگیڈی راجدر سنگھ جیسے شیئر پیدا کرے جنہوں نے جنرل ضرور جیسے شیئر پیدا کرے آپ نے اس پوری کمیونٹی کو آپ نے آئیسولیٹ کر دی آپ نے بولا نہیں تمہاری تو کوئی ویلیو نہیں ہے اب ہم راج کریں گے ان کو اگنور کر دیا سر تو یہ ایسے چورو چکے بیٹھیں سر گھپکار میں تو جی میری صاحب آپ نے کہا کہ جو جیلر آفیسر کی کیلنگ ہوئی شاید اس میں کوئی ٹیررزم انوال نہ ہو شاید یہ ایک سائیکو آدمی کا کام ہو مگر چونکہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب عمیت شاہ دورے میں آئے اور یہ بھی ہم خبروں میں پڑھ رہے تھے کہ شاید الیکشن کا بھی کوئی اعلان ہو یا اس کی پرپریشن کی بات ہو تو کیا خبریں ہیں چونکہ عمیت شاہ کا دورہ تو بڑا ہی امپورٹنٹ ہے ان دنوں جبکہ گزشتہ بہت سارے مہینوں سے وہاں پہ ٹارگٹ کلنگز بھی ہو رہی ہیں جو پروگریسی مسلم ہیں ان کی بھی سکھوں کی بھی اور جو ہمارے پندت بہن بھائی ہیں ان کی تو بچاروں کی ہوئی رہی ہے تو کیا سگنیفکنس ہے ان کانٹیکس آف اپکمنگ الیکشن ان کشمیر امیت شاہ جی کے دورے کے حوالے سے سر آپ کا سوال بہت اچھا ہے دیکھیں سر ایسا ہے نا کہ یہ جو پورا معاملہ ہے نا سریح ابھی ویلی میں جو چل رہا ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ آدمی لیونٹک تھا یا ٹررس تھا جو ابھی تک مہاں سے خبریں آرہی ہیں میڈیا میں میں ان کا حوالہ دیکھ بول رہا ہوں ابھی تک ہم یہ نہیں کہہ سکتی کہ ٹررس نہیں تھا یہ یہ جو بھی اس کا نام یاسر لوہر یا یوسف لوہر جو بھی اس کا نام تھا میں نام بھول رہا ہوں اس کا یہ ٹرررس تھا کہ نہیں تھا یہ مجھے ابھی تک نہیں پتا ہے پر میڈیا سے ابھی تک جو خبریں آرہی ہیں وہ میں اس کی بات چیت کر رہا ہوں سر بیسکلی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے کہ امید شاہ جی نے پرومس کر رہا تھا کہ ہم سٹیٹھوڈ دیں گے جمہور کشمیر کو جمہور کشمیر کو سٹیٹھوڈ دینے کی بات انہوں نے پارلیمنٹ پر وعدہ کر رہا ہے یہ ہونا ہے سر آج نہیں تو کل کیونکہ انہوں نے پہلے وعدہ زبان دے دی اور وہ زبان کے پکے آدمی انہوں نے بولا ہے تو امید شاہ جی سٹیٹھوڈ دے دیں گے جمہور کشمیر کو اس میں کوئی شک نہیں ہے میرے دل میں تو کوئی شک نہیں ہے پہلی چیز یہ ہے دوسری چیز ایک اور ہے سر کہ ایک نیا پولٹیکل ڈسکور شروع ہوا ہے کشمیر میں ابھی نیسنٹ سٹیج پر اتنا بڑا نہیں ہو لیکن پولٹیکل ڈسکور کیا تھا کہ کسی کو اجازت نہیں تھی یا تو وہ پی ڈی بی کا ممبر ہوتا یا وہ نیشنل کانفرنس کا ممبر ہوتا اور کسی کو سر اٹھانے کے اجازت نہیں تھی کشمیر میں 375 سے جانے کے بعد اب سر بلوک لیول پہ پنچائت لیول پہ جو ہو رہے ہیں جس کو کہتا ہے true grassroots democracy اب پہلی بار کشمیر میں جب سے کشمیر بھارت کا حصہ بنایا سر 26 27 اکتوبر 1947 کے بعد جب سے ایکسیشن سائن کر رہا تھا مہراجانے تب پہلی بار دیکھ سین grassroots democracy سر اور یہ دو پریواروں کو کبھی اچھا نہیں لگے گا election بلکل ہوں گے سر کشمیر پہ اور جمہور کشمیر سٹیٹ بنے گا اور میں تو ایک اور چیز چاہتا ہوں کہ جیسے لگدہ کو الگ کر دیا جمہو کو الگ کر دیجئے سر ان کا نہ culture ملتا ہے نہ language ملتی ہے نہ کچھ نہیں ملتا کیوں سر جب آپ اتر پردیش کا ٹکڑا کر کے آپ اترہ گھنڈ بنا سکتے ہیں آپ اتر پردیش کا ٹکڑا کر کے آپ تلنگانہ بنا سکتے ہیں آپ چھتیز گل بنا سکتے ہیں آپ جھارکند بنا سکتے ہیں تو why can't you make جمہو جمہو کو سٹیٹھوڈ میرا میرا ایم یہ نہیں ہے کہ کشمیر کا ٹکڑا ہو میرا یہ ایم ہے کہ جمہو کو سٹیٹھوڈ ملے جو جمہو والے ہیں سر جمہو والے ان کا culture بالکل الگ ہے اور ان کو سر اتنی بری طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ جمہو سے جائیں گے سر یہاں سے آپ اکھنور سائیڈ سے نکلی ہے سندربانی سے نکلی ہے آپ سر ایک الگ ایکسس لے لیجائے سر آپ ٹھیک ہے نا don't go towards the ڈوڑا کشتوال area وہ ایک الگ ایکسس ہے آپ یہاں سے سیدھا 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 سر آپ بلکل رجوری تک پھر پنچ تک چلے جائیے چاہے کرشنگھاٹی ہو چاہے بمبرگلی ہو چاہے مینڈر یہ یہ سر آج کی تاریخ میں بھی ہے ادھر جو بھی کچھ تھوڑا بہت development ہوئے ہوئے یہاں پہ فنڈس تھوڑا نہیں دیا تھے ان لوگوں نے انہوں نے سارے فنڈس کشمیر میں لگائے سر اور وہ بھی پورے کشمیریوں کو نہیں ملے وہ بھی انہوں نے شرنگر کے آس پاس پیسے کھا لیا ہے یا وہاں پہ فنڈس لگائے جمہو کا برا حال ہے and جمہو needs to come up سر ڈاکٹر جیتندر سنگھ ہے جو minister to PMO ہے he's from Jammu sir وہ اپنی خود محنت کر رہے ہیں he belongs to Jammu sir جمہو کے رہنے والے ہیں تو وہ بھی بڑی محنت کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جمہو کی پروفائل بہت اچھے لوگ ہیں بڑے بھولے ہیں سر یہ ڈوگرے i think ان کو ان کو کچھ تو کرنا چاہیے سرے they're brilliant people very nice people سر میرا بڑا passion ہے سر کہ ڈوگرہ اس کے لئے کچھ ہو جائے i'll feel very very happy سر کچھ ہو جائے تو آپ کو ہمیں سب آنے والے دنوں میں کیا دیکھتا ہے کہ کشمیر میں جو issues ہیں وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کافی کم ہو سکتے ہیں الگ کرنے سے جمہو اور کشمیر کو یا پھر کچھ اور بھی کرنا پڑے گا سرکار کو کیونکہ جو پندک برادری ہے وہ کافی frustrated ڈکھتی ہے تو آپ کو future آنے والے دنوں میں کس طرح دیکھتا ہے سر ایسا ہے نا کہ اس میں دو تین چیزیں ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں جو پندک برادری فیل کر دی وہ غلط فیل نہیں کر دی سر they are well within their rights to feel what they are feeling and there is a deep sense of insecurity میں تو بار بار کہہ رہا ہوں سر کہ دیکھئے بات یہ ہے کہ جو امیچھا جی نے شروع کر آئے وہ بہت اچھی بات ہے امیچھا جی کہتے کہ تمہیں جو باشا سمجھ میں آئے گی وہ باشا بولوں گا تمہیں پیار کی سمجھ میں آتی تو پیار کی سمجھو جو مار کی سمجھ میں آتی تو مار کی سمجھو مار in the sense not physical مار جس کو جیل میں ڈالنا تے ایک دو سال جیل میں ڈالا ہوں ایسی بات نہیں ہے پکڑ کے دو دو تین تین ایکس چیف منسٹر جیل میں تے ایک ساتھ کسی سٹیٹ میں ایسا نہیں ہوا ٹائٹ کر دیا جب ٹائٹ کرنا ہے when they have to take a hard call they take a hard call سر سر ایسا ہے جو کشمیری کمیونیٹی کا ہے سر کہیں نہ کہیں میں اپنے کشمیری بھائی بہن کو بڑے ونمرتہ پور وقت مافی مانگ کے میں ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوگا they have to take a stand and the government has to help them government کو عام کرنا پڑے گا سر پندیتوں کو آپ جب تک کشمیری پندیتوں کے ہاتھ میں ہاتھیار یہ مارتے کیوں ہیں کشمیری پندیتوں کو سر یہ اس لئے مارتے کیوں کہ ان کے ہاتھ میں ہاتھیار نہیں ہے یہ جو سو کالد یہ مجاہدین ہیں اور سو کالد یہ گازی ہیں اور فلانے ہیں ڈھمکے ہیں یہ نہتوں پہ بار کرتے ہیں سر ان کی ہمت نہیں ہے ان کو بولیا نا سر راشتر رائیفلز کے ذرا آپ راشتر رائیفلز کے ایک پیٹرول پہ اٹیک کر کے دکھاؤ ہاتھ لگا کے دکھاؤ کسی راشتر رائیفلز کے جوان کو ان کا گلہ سوک جائے گا سر آر آر کا نام سنتے ان کے پیٹ میں گھڑ گھڑ ہونا شروع ہو جاتی جب راشتر رائیفلز کا پیٹرول سامنا زیادہ ہے تو دیکھیں کہ کوئی پندیت اکیلا ہے اس کو گولی مار کے چلے گا سر unless you arm the پندیت ویلی میں نارمل سی ہو ہی نہیں سکتی ہو ہی نہیں سکتی میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کس کس کے گھر کے آگے سر سپائی لگائیں گے اگر دس ہزار کشمیری پندیت ہیں تو آپ سب کے سامنے کیا ایک پلٹون کی گارڈ لگا دیں گے آپ نہیں لگا سکتے آپ کے پاس اتنا مہن پار نہیں کسی امریکہ کے پاس اتنا مہن پار نہیں چینہ کے پاس اتنا مہن پار نہیں ہے اور جب وہ نکل کے جائے گا بازار تو کوئی دیکھ رہا ہوگا اس کو گولی مار کے بھاگ جائے گا آپ کس کو پکڑیں گے سر جب تک کشمیری پندیتوں کے ہاتھ میں آپ میں نے پہلی بھی ایک بار بتایا تھا سر کسی شو ہوگا ہے جب تک آپ پندیتوں کو AK-47 اور لیٹسٹ ویپنز کے ساتھ آپ ٹریننگ نہیں دیں گے جو کشمیری پندیت بچے ہیں سر لڑکے لڑکیاں ان کو آرمی کے کیمپ میں جانا چاہیے let them stay with the army گھر نہیں جاؤ گے آپ آرمی کے ساتھ تین مہنے آپ سکتھ ٹریننگ کروگے دن اور رات physically اور mentally fit ہوگے آپ وہیں پہ کھانا کھاؤ وہیں پہ سو وہیں پہ ٹریننگ کرو دن میں 16-16 گھنٹے ہاتھیار چلاو ہزاروں گولیاں چلاو آپ کو پتا ہونا چاہیے لشکر وشکر جائش جتنے بھی آڑے ٹڑے نام ہیں سر ان کے then i want to see ان میں کتنی یہ پندیتوں کو اس لئے مہارتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ستیار نہیں یہ نیتے ہیں یہ پولیس والوں کو کیوں جین کے پولیس والوں کو کیوں مہارتے ہیں سر کیونکہ وہ گھر سے کوئی نماز پڑھنے کے لئے نکلا تو اس کی پیٹ پہ گولی مار دی that is what they do سر در بوک لوگ ہیں تو ان کو یہ کنٹرول کرنا ہے اور وہاں پہ مسلمان بھی مارے گئے ویلی پہ اور ان کو بھی جین کے پولیس کوئی ان کے لئے colonies بیلڈ اپ ہونی چیئے سر جیسے آر بی کے کنٹرولمنٹس ہوتے ہیں جین کے پولیس کے ساتھ یہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں سر ہم تو پھر بھی آپریشن کرتے ہیں واپس اپنی کنٹرولمنٹ اپنے سی او بی میں چلے جاتے ہیں ہمارا سیف ایریہ ہے ان کو تو جین کے پولیس والوں کو تو وہیں کو جانا ہے سر گلی مولے میں رہنا ہے کچھ نہیں پتہ کہ تین گھر چھوڑ کے کون سیٹ ہے اس کا گھر ہے کس کو کیا پتہ ہے تو کس کی اوپر کب کیا ایکشن ہو جائے اسی لئے سب سے بڑی بات یہ ہی ہے کہ one must be ایک ساتھ نہ نکلیں ایک ساتھ ہی نکلیں جب انکلیں اکیلے نہ نکلیں ماف کیجئے گا یہ in a group نکلیں یہ all the time armed رہے ہیں اور ان کی جو society ہے یہ الگ سے ان کے لئے زمین لے کے وہاں پہ ان کو رکھا جائے کہ باہر نہ رہیں یہ اس طریقے سے ان کو کرا جائے پھر آپ دیکھیں violence levels in the valley will come down اور چوتھی چیز ہے کہ جو source ہے سر violence کا اس پہ توجہ دی جائے مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس پہ توجہ دینا ہے sources راول پنڈی سر sources not شرینگر problem میں شرینگر کی ہے نہیں problem میں راول پنڈی کی ہے تو وہاں پہ ذرا فون وون کھڑکا ہے ڈرہ NSA صاحب ہمارے تو ان کو NSA کی بھاشا سمجھ میں آ جاتی ہے سر پھر وہ ٹائٹ ہو جائیں گے جی مجھے صاحب آپ نے کہا کہ کشمیر کے جو مسائل ہیں جو کچھ رہ گئے ہیں of course جو ستر سال سے بیگے چلا آ رہا ہے وہ ہم ایکسپیکٹ تو نہیں کرتے کہ وہ اقدم سے ڈرٹی لانڈری جو ہے clean ہو جائے گی لیکن پھر بھی حالات بہت بہتر ہیں کشمیر ترقی کی راہ پہ ہے بہت کچھ اچھا ہو رہا ہے ادھر پاکستان کی طرف سے بہت مسائل ہیں پاکستان کے اندر ان کی اس طرح کشمیر پہ وہ جو ریٹرک ہے وہ ذرا نسبتاً کم ہے وہ چاہتے تو ہیں کہ وہاں کچھ نہ کچھ حال چل ہوتی رہے مگر کر نہیں پاتے اس وقت جو پاکستان کے political circumstances ہیں وہ آپ بھی پاکستان کے ٹیلیویجن دیکھتے رہتے ہیں میری طرح اور آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو political حالات ہیں وہ stable نہیں ہو رہے economic حالات stable نہیں ہو رہے اور عمران خان اپنے long march کا اعلان نہیں کر رہے کوئی دو مہینے سے کہہ رہے ہیں بس کرنے والا ہوں کرنے والا ہوں بلکہ پچیس مئی سے کہہ رہے ہیں جب سے ان کا long march ناکام ہوا تھا تو آپ پاکستان کے حالات کو کیسے دیکھتے ہیں خاص طور پر عمران خان کے long march کے pending announcement کو سر میں آپ کو بات بتاتا ہوں پاکستان میں جب بھی stability ہوئی سر it was always synthetic and artificial پاکستان میں کبھی genuine stability رہی نہیں پچھتر سائل میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ we use this term organic stability پاکستان میں کبھی organic stability پاکستانیوں نے کبھی ڈیموکریسی دیکھی نہیں ڈھنگ سے پاکستانی کبھی اب وہ Marshall law والا آیا اس نے اوپر سے ڈھککن لگا دیا سب کے اوپر فوجی بوٹ کے نیچے رون دیا تو سر اگر کسی کو امن چاہیے تو امن تو اس کو تو گھر پہ رہنے لے امن تو کبرستان میں بھی ہوتا ہے سر کبرستان سے زیادہ امن کہاں پہ ہوتا ہے اور وہ کبر والا امن تھوڑنا چاہیے تو بات یہ ہے پاکستان میں کہ سر یہ میرے جو پاکستانی بھائیب ہیں ان کو میرے statement شاید خراب لگیں گے سر یہ کیوں ہو رہی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ صرف عمران خان کی پروبلم نہیں ہے سر یہ پاکستان ٹیلیویجن پہ آپ نے جب آپ پاکستان میں یہ دے ون سے نازک دور سے گزر رہا ہے سر بیکوز it is an artificial construct ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا یہ اس کو بننا نہیں تھا مول کے بن گیا اب ان کو جناس آپ کو چاہیے تھا پاکستان مل گیا اور ملنے کے بعد کیا کرنا ہے there were no policies there was no framework there was no vision آج کی تاریخ میں آپ عمران خان کی بات کر رہے ہیں عمران خان کیا کر رہا ہے سر عمران خان پاکستانی کونٹیکس میں بلکل ٹھیک کر رہا ہے عمران خان دیکھ رہا ہے کہ بھئی long march ہے long march عمران خان نہیں announce کر رہا کیوں نہیں کر رہا کیونکہ اس کو لگتا ہے بیڑ نہیں آئے گی اس کو لگتا ہے establishment اس کو support نہیں کرے گی اس کو لگتا ہے failure ہو جائے گا جس دن عمران خان کو یہ دیکھیں سر جس دن اس کی گوٹیاں فیٹ ہو گئے announce کر دے گا کچھ تو ہے پیچھے سے جو عمران خان کو روک رہا ہے چاہے لاک آف support روک رہا ہے چاہے اس کو جس کی وجہ سے عمران خان روکا ہوا ہے تو عمران خان جو پاکستان کا انوائرنمنٹ بنا ہے 1970 سے اسی کا تو advantage دے رہا ہے وہ اگر سچا ہوتا سر اپنا ایمان کا وہ long march نکالتا وہ کہتا ہم اکیلے جاؤں گا تم میرے پیچھے ماتا ہو مجھے کوئی برک نہیں پڑتا اکیلے جاؤں گا میں اس چیز میں بلیف کرتا ہوں نہیں وہ اپنی گوٹیاں فیٹ کر رہا ہے جس دن گوٹیاں فیٹ ہو جائیں گے نکل جائے گا اس کو آتا ہی ہے اس کو administration دھوڑنا آتی ہے صرف اس کو سرکار چلا نہیں ملک چلانا دھوڑنا آتا ہے تو کنٹینر کے اوپر یہاں پر ڈی جے بٹ گانا چلا رہے کہ آئے گا عمران بنے گا پاکستان وہ اسی چیز میں وہ مسکرہ ٹائپ کا ادمی he is good in this only he is not a serious guy جی میری صاحب آپ نے کہا کہ پاکستان میں political turmoil تو کبھی بھی ختم نہیں ہوا اور عمران خان کوئی serious آدمی نہیں ہے جو کوئی ڈھنکی بات کرے گا اُدھر ایک بہت important statement ہمیں بھارت کے فارمینسٹر جائے شنکر جی کا نظر آیا چونکہ وہ اس طرح کے statement بہت کم دیتے ہیں بہت موتات آدمی ہیں مگر انہوں نے دل کی بات کھل کے کہہ دی انہوں نے کہا کہ اگر بھارت اے آئی کا ایکسپرٹ ہے تو پاکستان آئی ٹی بولا دو نا آئی ٹی جی ہاں تو اور پاکستان international terrorism کا ایکسپرٹ ہے نام نہیں لیا انہوں نے کہا ہمارا پروس جو پروسی ملک ہے جو ظاہر ہے پاکستان کی طرف ہی واضح اشارہ ہے تو آپ ہم کی statement کے اندر چھپا ہوا message کیا لیتے ہیں مجھے تو وہ صرف ایک political statement نہیں ہے بڑے عرصے بعد کسی بھارت کے بڑے نیتہ کی اس طرح کی کھلی statement سامنے آتی ہے دیکھے صرف یہ پاکستانی کو بڑا بڑا لگا تو پاکستان کو یہ بولا کہ آپ کا تو نام ہی نہیں لیا آپ کیوں بیچ میں ہیں کہا نی 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 سا ہم ہی ہم ہی تو کرتے ہیں ٹی ریزم اور کون کرتا ہے شیلنگ کا تو نہ کرتا ہے ہم ہی ہیں تو ان کو پتا ہے کون کرتا ہے کون نہیں کرتا سر سچی بات یہ نا کہ جو جے شنکر صاحب نے بولا ہے جو جے شنکر صاحب نے statement دیا ہے وہ کیا ہے سر statement وہ بیسکلی یہ ہے کہ ان کو راستہ دکھانے کا کہ بھئی دیکھو آپ بھارت کے جیسے ترقی کر سکتے ہو آپ کا فوکس گلت ہے ان کو لگتا ہے سر جہاد کر کے دنیا پر راج کر لیں گے آپ ان کی لینگویج دیکھیں سر ان کی ٹیلیویجن اینکرز کی یہاں پہ بھی کافی زور شور سے باتیں ہوتی ہیں یہاں پہ بھی چیک چلات ہوتی ہیں یہاں پہ بھی جب ٹی وی میں ڈسکشن ہوتے ہیں بھارت میں بہت تیزی سے ہوتا ہے پاکستان میں کچھ الگ چیز ہے سر پاکستان actually پاکستانی ٹیلیویجن اینکرز پاکستانی لیڈرز and much of the پاکستانی پبلک they actually believe that they matter in this world یہ دیکھیں نا یہ یہ problem ہے ان کے ساتھ ان کو actually لگتا ہے کہ ان کی کچھ حیثیت ہے اس دنیا میں جو کہ غلط ہے کوئی حیثیت ہے ہی نہیں لیکن ان کو لگتا ہے لوگ ہمیں کیوں پا لیں کیونکہ ہمارے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں اور وہ نیوکلیر ویپنز کے سائے میں ٹیرریزم کرتے ہیں اگر میں بلکل ڈیپلی چلا جاؤں جو ڈاکٹر ریس جیشنکر نے بولا ہے the honorable foreign minister وہ یہ ہی کہہ رہے ہیں کہ صاحب دیکھئے this is an irresponsible state it is a terror state اور اگر میں آگے لے جاؤں جو جیشنکر صاحب نے نہیں بولا لیکن میں بول رہا ہوں کہ صاف صدی بات ہے صرف جب تک پاکستان کے پاس نیوکلیر ویپنز رہیں گے پاکستان ایسی irresponsible عرکت ہے کرنا پڑا ہے کرتا رہے گا پاکستان شوڑ بی ڈیپریب ڈیپریب ڈیوکلیر ویپنز سر انڈیا شوڑ ڈیڈیس لیڈ کہ بھئی یہ irresponsible جہادی ویہادی جہاد بھی سب ہی لیلا یہ سب ناتک اور یہ غزوہ این جیسا چورن کلاتے رہتے ہیں سب کو سر ان کا کام ہی ہے اور کیا ہے سر آپ بتا دیجئے why are they important امریکہ کے کیا کام یہ کہتے ہیں امریکہ ہمارا دوست تھا ایک زمانے میں دوست تھا تو کیا کونسی انہوں نے الیکٹرک کار بنا دی پاکستان کونسا وینڈشیلڈ کا وائپر بنا دی ہے سر کونسا ویکیون کلینر بنا دی ہے پاکستان پاکستان سے کیا بن کے آئے کہ ہم ٹھیک ہے ہم تالیبان بنائیں گے ہم جہادی بنائیں گے ہم کشمیر بیجیں گے ہم افغانستان بیجیں گے لاؤ پیسہ they are exporting terror یہ جو تالیبان ہے یہ کس نے بنا دیا سر جو افغانستان میں راج کر رہے ہیں اور روز وہ پاکستانیوں کو مار رہے ہیں سر 300-300 پاکستانی فوجی مار چکے ہیں یہ کس نے بنایا ہے پاکستان نے بنایا ہے یہ تحریکی تالیبان پاکستان کہاں سے آیا ہے اس کے نام میں پاکستان لکھا ہوئے سر تو ہم آئی ٹی بناتے ہیں ہم آئی ٹی کر رہے ہیں وہ بھی آئی ٹی کر رہے ہیں سر بس فل فارم ہمارے آئی ٹی کا علاقہ ان کا علاقہ سر جی آپ نے کہا کہ وہ بھی اپنی طرح کی آئی ٹی کر رہے ہیں international terrorism اور ادھر بھارت میں technology کی اور high tech کی دنیا آخر میں سر دیکھئے سر سر ایسا ایسا سوری ماں ماف کیجئے گا نہیں نہیں ضرور سر ایسا ہے کہ جس کا جو کام میں وہی تو کرے گا سر جس کو جو کام آتا ہے اب میرا میرا کام ہے اگر ٹیلی ویجن پہ بولنا تو میں تھوڑا سر وہاں پہ کچھ اور کار بنانا شروع کر دوں گا روکیٹ فائر کرنا شروع کر دوں گا سر میرا تو کام ہے ٹی وی پہ بولنا جس کی جو expertise ہے وہی کام کر رہا ہے سر یعنی جس کا کام اس ہی کو ساجے والی بات ہے بلکل بلکل سر آخر میں میں سب آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بھارت اس وقت ورلڈ سٹیج پہ بہت آگے ہے فارمینسٹر جائے شنکر جی کا جو وزر تھا امریکہ کا وہ بہت ہی assertive رہا میں یہ کہوں گا تو اس کے ساتھ ساتھ کینیڈا میں جو situation ہے اس پہ بھی بھارت کی ایک جو travel advisory آئی وہ بھی بڑی ریفرینڈم کی بات نہیں ہے لیکن جو issue یہ ہے کہ وہ سورکشہ کا ہے مسئلہ جو بھارتی نیشنلز یہاں آتے ہیں یا جو بھارتی origin کے لوگ ہیں ان کا concern رہتا ہے مندروں میں graffiti لکھی جاتی ہے تو آپ کیسے دیکھتے ہیں بھارت کی travel advisory towards Canada اور پھر Canada نے بھی ایک travel advisory دی کہ Canadian citizen کشمیر کے آس پاس نہ جائیں پاکستانی borders کے آس پاس نہ جائیں تو آخر میں صورتحال پر تھوڑی سی ضرور روشن ہی ڈالی ہے سر ایسا ہے نا کہ یہ تو Canada کی ذمہ داری ہے کہ کوئی انڈین آئے گا کوئی اندھو آئے گا کوئی بھی آئے گا تو اس کا آپ کو protect کرنا ہے یہ تو Canada کی ذمہ داری ہے اور اگر کوئی Canadian citizen بھارت آتا ہے تو اس کو protect کرنا ہماری ذمہ داری ہے تو بھارت کی ہی تو کہہ رہا ہے Canada کو اپنی ذمہ داری اوپر ایسا کیسے کوئی graffiti لگ دے گا کوئی مار پیٹ کرے گا کوئی temple میں توڑ دے گا کوئی اس کو دھست کر دے گا بلکل تو یہ تو Canada کو دے گا Freedom of expression ٹھیک بات ہے Freedom of expression ٹھیک بات ہے پھر وہی چیز ہے نا Canada کو پھر دونوں طرف سے ہوتا وہ پورا freedom of expression کریں کوئی بات نہیں سر وہ کوئی بات نہیں ہوں ہم کریں سر تو یہ سر یہ یہ کہاں کی جیسٹس ہے Freedom of expression کرنا تو پھر ایسی بات نہیں ہے یہاں پہ بھی پاگل بیٹھے ہیں ایسی بات توڑنا ہے کہ پاگل سرے بار ہی ہیں یہاں پہ اور بڑے پاگل بیٹھے ہیں جس دن آگئے اپنی اسی میں سر یہ تو اس کو کہتے ہیں ڈلی میں لنکا لگا دیں گے سر بڑی آوالی ان کو پتا ہی نہیں لگے گا روکٹ کہاں سے گیا کہاں سے یہ چیز نہیں کرنے چیز دوسری چیز ہے travel advisory کی جانتک بات ہے ٹھیک ہے انڈیا نے ایک step لیا بتایا ہے کہ you're not safe because genuinely you're not safe Canada نے جو کرا ہو رسپونس میں کرا ہے Canada has no logic of a travel advisory to India کون سے Canadian کو نقصان پہنچ گیا اب بتا دیجے logic کیا ہے travel advisory کا انڈیا کا تو یہ logic ہے کہ یہ پانچ چیزیں ہوئی ہیں اس لیے Canada بتائی کہ اس کا کیا logic travel advisory کا کوئی نہیں ہے رسپونس کرا ہے حق ہے پورا کر دیا اور جہاں تک ہے ریفرینڈم ایسا ہے ریفرینڈم کر رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں all the best ہم تو سارے خالستانیوں کو بولتا ہوں جی all the very best آپ ہر سال کرو ریفرینڈم اگلے سو سال تک ہر سال کرو ان کو پنجاب میں خالستان بنانا ہے ریفرینڈم یہ کینیڈا میں کر رہے ہیں سر یہ آپ نے میں آپ سے آپ کو logical لگتی ہے بات یہ آپ کہیں کہ مجھے بھوک لگی ہے مجھے کھانا کھلا ہو اور میں کہتا ہوں سر میں آپ کے لئے بہت شاندار ایک شرٹ لائے ہوں آپ شرٹ پہنے لو سر آپ کی بھوک مٹ جائے گی آپ تو پاگلی کہو گے نا مجھے آپ کہو گے یہ کونسی بے گوبی کی بات ہے وہ ٹھیک ہے ان کو بنانا پنجاب میں خالستان ریفرینڈم وہ کینیڈا میں کر رہے ہیں جیسی بھگوان نے بدھی دیا کیا کر سکتے ہیں بہت بہت دہنے باد ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت دیا اور جو اس وقت کی situation اس پر بات چھت کی آخر میں پھر چلتے چلتے میں اپنے ویوٹس سے کہوں گا کہ آپ کے چانکیا فورم کو سبسکرائب کریں اور اس کے جو ایپس ہیں ان کو ڈاؤنلوڈ کیجئے اور ہمیں ایک لمحے کے لیے یہ بتا دیجئے کہ چانکیا فورم کی نئی کیا پروگریس ہے اور ایپس کسی آپ کی جاری ہیں سر ایپس کو ٹھیک جاری ہیں بائی بیٹس آف گوڈ آرکل جارے ہیں اور ہمیرے سورہے ہیں جو ہرہا ہے سر نوویمبر میں ہو رہا ہے سر دلی میں چانکیا دائیلوڈ کا جہاں پہ بڑے بڑے لوگ آئیں گے سر they'll give their points of view اس کی تیاریاں چل رہی ہیں سر زورا شورا سے ہم لوگ لگیں بہتے ہیں اور ہمیرے ہیں اور ہمیرے ہیں اور ہمیرے ہیں you know best wishes and blessings آپ کا اچھرواد رہے گا کیوں نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ بہت بہت دنیواد میں سب ہمارے ساتھ جڑے اور اتنی قیمتی اتنی مصروف رات میں بھی آپ نے وقت دیا بھی اس بات چیت سن لیتے آپ میجر گورواریا جی کی آپ ان کے یوٹیوب چینل اور ان کے ایپس کو ڈاؤنلوڈ کیجئے اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے ذاتی چینل تاہر گورا کو بھی یوٹیوب پر سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ٹیلیویزن کے چینل ٹیگ ٹی وی کو بھی آپ سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ٹیگ ٹی وی کے ایپس بھی ڈاؤنلوڈ کیجئے آج کا بلت کلل تیزیہ میرے ساتھ اور میجر گورواریا جی کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ